بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے اور ایمان والی زندگی گزارنے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جی میں بات کروں گا کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں جن کے اوپر آپ اگر عمل کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کو تو آپ آپ کا کاروبار جو ہے وہ برکت ہی برکت میں جائے گا اس میں نقصان کبھی نہیں ہوگا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہاد ضرور کریں آپ سوچنے ہوں گے کہ میں آپ سے دنیاوی حساب سے کوئی بات کروں گا کہ اتنا پیسہ انویسٹ کریں اور اتنا پیسہ آپ اس سے کمالیں گے یا اس طرح سے محنت کریں یا اس طرح سے شیڈ بنائیں یا اس طرح سے کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اسلامی پائنٹ آف ویو سے اور میں آپ کے ساتھ بات کروں گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ جائیں کہ کہاں پہ ہمارے فالس ہیں ہم کس طرح سے اگر اس کو لے کر چلتے ہیں ہماری زندگی میں اگر یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو ہم اس میں کبھی بھی کوئی بھی کام ہو ہم نکام نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی جوتے کا کام کر رہے ہیں کپڑے کا کام کر رہے ہیں فیس میں کام کر رہے ہیں اس میں پرموشن ہوگی آپ کی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں پولٹری کا کر رہے ہیں گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں یا برڈز کی فارمنگ کر رہے ہیں پیرٹس آپ نے رکھیں گرز کے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی میں احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو ایتھینٹک ہے ویلڈ ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی اور یہ بالکل کنفرم احادیث مبارکہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صحابہ کرام آتے تھے باتیں کرتے تھے ان کی صحبت اختیار کرتے تھے اس میں ہر طرح کا جو مسئلہ مسائل ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا تھا ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ جی میں تنگ دست ہوں میرا گزر بسر جو ہے وہ مشکل سے ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں جس طرح آپ مجھے کال کرتے ہیں کہ جی میں اس کام میں نیا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جو ہے وہ صحابہ کرام آتے تھے اور مشورہ کرتے تھے اور اپنی جو ہے وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ مسائل آ رہے تو صحابی نے فرمایا کہ جی میرا گزر بسر جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے مشکل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جو ہے وہ بکریاں پالنے کا مشورہ دیا ہے این ممکن ہے کہ اس صحابی کے پاس جو ہے ان صحابی کے پاس جگہ ہو اپنی ان کے پاس تھوڑے سے وسائل ہوں ان کے پاس کچھ مال ہو اشرفیاں ہو پیسہ ہو تاکہ وہ انویسٹ کر سکیں اور کچھ بکریاں خرید سکیں تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو مشورہ دے دیا اس نے بکریاں رکھی بکریوں کے کام میں بھی بہت برکت ہے اور اس کے دن جو ہے وہ پھر گئے اور وہ غنی ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جی میں بہت تنگ دستی میں میرا گزر بزر ہو رہا ہے مفلسی ہے اور بڑی پریشانی ہے تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں ایسا کہ میرے جو ہے وہ حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو چاہے کوئی گھر میں مجود ہے یا نہیں ہے آپ نے سلام کرنا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے پھر فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے درودے پاک پڑھنا ہے تو یہ آپ عمل کریں آپ کے دن جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اللہ تعالیٰ کر دے گا اور آپ کے حالات بدل دے گا اس صحابی نے اسی طرح سے عمل کیا اور وہ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات جو ہے وہ بدل گئے اور وہ غنی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نواز دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو بالکل ایتھنٹک ہے ویلڈ ہیں اور یہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر اس طرح ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرگیاں پالنے کا مشورہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں بلکل ویلڈ ہیں ایتھنٹک ہے اور احادیث میں یہ آیا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے اب جب بھی گھر میں انٹر ہوں آپ نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے سلام کرنا ہے چاہے کوئی گھر میں مجود ہے یا نہیں ہے اس کے بعد سورہ اخلاص اور ایک دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا یہ بلکل چھوٹا سا عمل ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بکریاں رکھنا چاہیں بکریاں رکھ سکتے ہیں اور مرگیاں رکھنا چاہیں تو آپ مرگیاں پال سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کام کو سٹارٹ کر چکے ہیں جب آپ اس میں سٹیپ لے چکے ہیں جب آپ اس میں پیسہ لگا چکے ہیں پھر آپ پانچ وقت کی کوشش کریں کہ نماز پڑھنے یہ فرض ہے اس کو آپ نے مس نہیں کرنا یاد رکھئے کہ نماز کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابلے قبول نہیں ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا لیکن جو آپ نے فرض نماز چھوڑ دی ہے اس کا جو ہے وہ نعم البدل کوئی چیز نہیں ہو سکتی میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ثواب ڈیفنیٹلی اس ذکر اذکار کا جو آپ نے پورے دن میں پڑھا اس کا ضرور ملے گا لیکن نماز آپ نے مس کی جو فرض ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ پوری زندگی نہیں ہو سکتا تو آپ نے جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اماؤنٹ فکس کر لینی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے دو لاکھ روپے انویسٹ کی ہے اور آپ نے کاروبار میں لگا دیا آپ کو اس کے اوپر پرافٹ ہو جاتا ہے چالیس ہزار پر دو لاکھ چالیس ہزار آپ کے پاس آ گیا آپ راس کو باہر نکال دیں جو اوپر والا چالیس ہزار ہے جو پروفٹ ہوا ہے اس میں سے آپ ٹو پائنٹ فائی پرسن یا فائی پرسن جتنا آپ کا دل کرتا ہے وہ بالکل علیدہ کر دیں اور اس کو آپ ایسی جگہ پر لگائیں جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی فیملی میں دیکھنا اسلام اس چیز کا حکم کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کوئی غریب ہے کوئی مسکین ہے کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں اور اس کو آپ سپورٹ کریں اس سے اللہ تعالی بہت راضی ہوتا ہے یہ ہمارے اسلام میں حکم دیا گیا اس کے بعد آپ اپنے محلے دار میں عزیزوں کا عرب میں دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر آپ لگائیں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں یا ان کے گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں تو یہ سب سے بہترین عمل ہے اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتا بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے اگر آپ کام کرتے ہیں یقین کریں اللہ تعالی کے ساتھ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ خسارے میں نہیں رہیں گے اور میں نے ایک علماء کرام علماء سے سنا ایک کاری صاحب تھے ان سے میں نے سنا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی بہت غیرت والا ہے اللہ تعالی کسی کا احسان نہیں رکھتا جب آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی پر احسان لگاتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جی اس نے میری مخلوق کے اوپر جو ہے وہ صلح رحمی کی اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالی آپ کو غنی کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں نیک نیتی سے کام کریں کسی کا حق نہ ماریں اور جھوٹ سے کام نہ لیں کاروبار ضرور کریں لیکن جھوٹ نہ بولیں اس سے برکت ختم ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کا کاروبار کبھی بھی نکام نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کام کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ استخارہ ضرور کر لیا کریں بلا وجہ یا ویڈاوٹ پلیننگ اگر آپ کام کریں گے تو وہ بھی مناسب نہیں ہے استخارہ کریں اس کا بھی حکم آتا ہے اس کے بعد آپ اللہ تعالی پر شوڑ دیں اور اپنی محنت دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں گے اور بلکل آپ کا جو ایک اندر کی سیٹیسفیکشن لیول ہے وہ بہت اوپر جائے گا اور آپ بلکل ہلکا پھلکا فیل کریں گے تو اس طرح سے برکت بھی ہوتی ہے اور آپ کو سیٹیسفیکشن بھی مل جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو اس سے تھوڑی سی موٹیویشن بھی ملی ہوگی اور آپ کو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا کہ ہمارے فالس کام پہ ہیں اور آگے ہم نے اپنے کام کاروبار کو لے کر کس طرح کس طرح سے چلنا ہے اللہ حافظ موسیقی